بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة والسلام على رسول اللہ فقہ و اسماء اللہ وصفاتی اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو سمجھنا جس سے آدمی کے دل کو ایمان کی غزہ ملے سب سے بڑی غزہ اللہ کو جاننا ہے دل کی سب سے زیادہ تسکین اللہ کی معرفت ہے اور اللہ کی معرفت کیا ہے اس کے اسماء اور صفات کو جاننا زیادہ زیادہ عالی طور پر جاننا اس میں جو ہے وہ داہرہ وہ ویسے تو کتاب نے اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان سارے ہی ناموں کے حوالے سے کہیں کسی کے لیے ایک صفحہ کسی کے لیے دو صفحے اس نے مختص کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام سے جو آدمی سمجھتا ہے جو ایمان کی غزہ اس کو ملتی ہے اللہ کرے گا کبھی ہمیں اتنی توالت کے ساتھ سیشنز کرنے ملیں تو انشاءاللہ ہم ان کے پر پوری تفصیل سے بھی روشن ڈالیں گے لیکن ایک الہدہ اس سے ہٹ کر موالف نے ایک کام یہ بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کئی ساری صفات اور کئی سارے جو اسماء ہیں ان کو جو ہے نا وہ اکٹھا کر کے ایک بند کے تحت بھی ان کو ذکر کیا ہے جیسے کل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر ہوتا ہے کہ رب کی عظمت کے نفس پر جو جلوے ہوتے ہیں اور اسے نفس کی طریقے سے بندگی اور عبدیت کو اپنے اوپر پھر تاری کرتا ہے اللہ رب العزت کے لئے تو اللہ کی عظمت تو کل کا ہمارا بیان تھا اس کے تحت اللہ تعالیٰ کی کئی ساری صفات تھیں جو آئی تھیں کل تو آج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ رب کی قدرت اس کے تحت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق بھی ہے تدبیر بھی ہے اور اللہ رب العزت کا جو ہے وہ مصور ہونا جیسے اللہ تعالیٰ تصویر بناتا ہے اور ہر چیزوں کو ان کے مطابق جو ہے وہ رکھتا ہے تو یہ سارا کچھ انتظام تدبیر اللہ تعالیٰ کی یہ اس سے متعلق اللہ کی صفات اور اسماء اس میں آتے ہیں آیت قرآن مجید کی اللہ اللہ خلق سبع سماوات اللہ وہ حسی ہے جس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے وَمِنَ الْأَرْضِ مِتْلَهُنَ اتنی بڑی کائنات کے لیے اللہ کا حکم اور عمر کس قسرت کے ساتھ آ رہا ہوگا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تاکہ تم جان لو تمہیں اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کس طرح کی قدرت رکھتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ احَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ہر شئے کا احاطہ کامل علم کے ساتھ فرما رکھا ہوا ہے اچھا دوسری آیت یہاں پر وہ لے گر آ رہے ہیں کہ صرف اتنا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دوحیکل کائنات کی صرف تخلیق فرمائی ہے نہیں دیکھا نہیں ہے کبھی انہوں نے اپنے اوپر اس آسمان کی طرف کہ کیسے ہم نے اس کی ساخت کی ہے کیفہ بنائینا ہا اور صرف ساخت نہیں خوبصورت نہیں منایا اس کو کیسا خوبصورت اور کیسا سجا دیا ہوا ہے سجاوٹ اس کی کیسی کی ہے وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجِ اچھا پھر کوئی رکھنے ہوں تو بتاؤ اس کا جو اس کا کمپیکٹ ہونا اور اس کا ایک جڑا ہوا ہونا حتیٰ کہ ایک کل بن جاتا ہے یہ یعنی اجزاء لاکھوں میں کروڑوں میں عربوں اور خربوں میں گنتیاں پیچھے رہ جاتی ہیں جتنی گنتیاں ہیں آپ کی پیچھے رہ جاتی ہیں اتنے اجزاء کا پھر ایک خاص ترتیب میں یوں ہونا کہ یہ ایک چیز ہے اتنی بڑی ربوبیت کا یہ ایک مظہر ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت کی قدرت کیفہ بنینا ہا اس کو کیسے ہم نے بنا دیا وَزِيَّنَا ہا اور کتنا پھر ہم نے اس کو سجایا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجِ کوئی رکھنے بھی کہیں نہیں ہیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا ہا اور زمین کو ہم نے کیسے بچھایا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا اور پھر اس کی اسٹیبلیٹی کے لیے اس کے اندر ہم نے کلے گاڑے میخیں گاڑی ہیں وَأَمَّتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَحِیجٍ اور اتنے اتنے خوبصورت لہلہاتیں یہاں باغا اور فصلیں پودے پھول اتنا سمین کوئی تھوڑی سجی ہوئی ہے اللہ رب العزت نے صرف اتنا نہیں ہے کہ بس بنا دی ہے یعنی بس بنانا کافی نہیں ہے اتنا کچھ زمین میں جو کی ہے تبصیرتاً آنکھیں کھولنے کے لیے یہ ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا دیکھئے بھئی ایمان کی غزا سوائے اس کے کہ اللہ کی قدرتوں پہ آپ دھیروں غور کریں کوئی نہیں یہ ایمان کی کوپانے کی واحصورت ہے وَقَرَنَ مجید نے بے حد اقرار کیے اس بات کی کہ سوچیں سوچ بچار کر کے ہی آپ اپنے لیے ایمان کی غزا اس کائنات سے پاسکتے ہیں اور کائنات جو ہے وہ ٹھیک ہے بے شمار مقاصد ہوں گے اس کائنات کے مومن کے لیے اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور ان کے ذریعے سے مومن اللہ کی معرفت پاتا ہے تبصیرتاً یہ تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے وَذِكْرَا اور سمجھ کی بات ہے لِكُلِّ حَبْدِ مُنِبْحَار بندے کے لیے جو خدا رخ ہونا چاہتا ہو خدا کی طرف وہ عنابت کرنا چاہتا ہو اچھا کہتے ہیں کہ اب یہ دونوں آیتوں کچھ اور بھی آیا مولف لے کر آئیں ہم نے ان میں سے صرف دو آیتیں رکھی ہیں کہتے ہیں ذرا اب یہ دیکھیں کہ مخلوقات میں کتنی بڑی بڑی مخلوقات بھی ہیں کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ آرش کتنا بڑا ہے کرسی کے مقابلے پر اور کرسی پھر ساتوں آسمانوں کے مقابلے پر جیسے ایک بڑے سہرا میں ایک چھوٹا سا رنگ پڑا ہوا اچھا پھر کہتے ہیں دوسری طرح جب چھوٹی مخلوقات بنانے پہ آیا تو کتنی چھوٹی چھوٹی مخلوقات بھی بنائی ہیں یہ جو ذرے بنائے ہیں اور ابھی آج کی وہ بتا رہے ہیں کہ پہلے تو یہ ہے کہ جتنی انسان کی نظر تھی ذرہ کہتے تھے اب ذرہ بھی کہتے ہیں ذرے کے اندر لاکھوں کروڑوں ذرات ہوتے ہیں اور ایسی چیزیں ہیں کتنی کتنی پاورفل خردبینے لگا کر اچھا وہ اتنی چھوٹی چیز بھی پورا ایک جہان ہے پورا ایک جہان ہے اور اس میں فنکشنز بعض وقت ہزاروں ہوتے ہیں اتنی چھوٹی سی چیز میں تو جب چھوٹی بنانے پہ آیا تو حد کر دی جب بڑی بنانے پہ آیا تو حد کر دی تو وہ کہتے ہیں اور ہر ایک جہان کا ایک فنکشن ہے پھر کہنے ہیں کہ چھوٹی چیز کو چھوٹی ہی ہونا چاہیے تھا تاکہ اس جہان میں کسی جگہ پر فٹ ہو بڑی چیز کو پڑی ہی ہونا تھا تاکہ اس جہان میں وہ کوئی مقصد پورا کریں ہر چیز کی جو ہے وہ اپنی حکمت ہے اچھا بعض چیزیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کسرت کے ساتھ بنائی ہیں اچھا اس میں غور و فکر کی بات ہے قدرتِ خدا بندی ٹھیک ہے جس کو سرہنہ میرے لئے ایمان ہے اور جس کو سرہنہ میرے لئے رب کی معرفت ہے بہت کسرت سے بنائے گا جیسے مٹی ہے مٹی مٹی یعنی مٹی کی کوئی فنکشن نہیں ہے کچھ مقصد نہیں ہے لیکن یہ بڑی کسرت سے جیسے مٹی ہے نباتات ہیں ذرات ہیں کسرت سے بنائیں اچھا بعض چیزیں خاصی تھوڑی مقدار میں پیدا کریں اچھا ان کا تھوڑی مقدار میں دلگواہ ہی دیتا ہے کہ واقعی ان کو تھوڑا ہی ہونا چاہیے تھا جیسے سونا ہے سونا چاندی یہ کہتے ہیں مہادن جو مہادنیات ہوتے ہیں ہیرے جواہرات وہ تھوڑے پیدا کی ہیں یہ اگر اتنی کسرت سے پیدا ہوتے تو بھی مزا نہ آتا تو بھی ان کی وہ طلب اور ان کی وہ نہ ہوتی اچھا کہتے ہیں کہ بعض مخلوقات کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہت طاقتور بنایا یہ جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ چھے سو پر اس کے جو ہیں وہ دیکھے اور افق میں جس طرف کو دیکھتے تھے آپ کو فرشتہ ہی نظر آتا تھا ایک فرشتہ جو ہے وہ اتنا بڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حملت العرش ہیں عرش کو اٹھانے والے فرشتے فرمایا کہ مجھے اجازت دی گئے کہ میں ان میں سے ایک کے بارے میں تم کو خبر دوں کہ اس کے جو ہے وہ یہ جو کان کی شحمت و عدن جو ہوتے ہیں کان کے نیچے بہت نرم سا حصہ اس کو شحمت و عدن کہتے ہیں اس کے اور اس کے کندے کے بیچ پانچ سو سال کا فاصلہ ہے پانچ سو سال کا فاصلہ ہے اور وہ جب سے پیدا ہوا ہے یہی کہہ رہا ہے سبحانک ما آزم شانک تو پاک ہے تیری شان کتنی بڑی اتنی بڑی مخلوق جب سے پیدا ہوئی اللہ کو یہی کہتی جا رہی ہے تو کتنا بڑا ہے اچھا تو اس کے علاوہ بھی بعض بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں بعض سیارے بعض ستارے کہکشائیں اتنی جو ہیں وہ بڑی طاقتور تکڑی ہیں اور بعض چیزیں اللہ تعالی نے بہت کمزور اور چھوٹی پیدا کی ہیں اچھا یہاں پر جو ہے وہ بعض مخلوقات کو اللہ تعالی نے پانی میں رکھا ہے پانی سے نکلیں گی تو مر جائیں گی بعض مخلوقات کو اللہ تعالی نے خوشکی میں رکھا ہے خوشکی سے نکل کر یہ پانی میں جائیں گی تو مر جائیں گی تو ہر چیز کو اس کی جگہ پہ جو ہے وہ رکھا ہے اچھا یہ پوری پورا جو بیان ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے بہت چند لفظوں میں اللہ تعالی نے بیان پڑھمایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح یہ جو اللہ کی تسبیح کرو مطلب ایک تو وہ ہے کہ آپ بلکل حجرے میں بند ہیں اور بلکل جو ہے نا وہ ایک مشینی انداز میں آٹومیٹک انداز یہ تو وہ تسبیح بہرحال نہیں ہے جو شرائع کا مقصود ہے شرائع کا تو مقصود یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح کرنا اس پر فدا ہونا اس کی قدرتوں پہ اس کی باریکیوں پہ اس کے علم پہ اس کے فضل پہ اور وہ ان مطلب اجائے پر جو اللہ رب العزت کے ہاں آپ کو ہزاروں لاکھوں میں کے حساب سے ملتے ہیں تو دراصل 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 تسبیح اسمہ ربک العالی تسبیح کر اپنے رب کی جو سب سے انچہ ہے کہتے ہیں کیا پھر اس کی جو صفت یہاں پر بتائی جارہی ہے جس نے پیدا کیا تھا ہی نہیں چیز وہ بنا دی اس نے یہ سراسر ربوبیت ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے یہ جتنے ہیں نا یہ کائنات پیدا کیسے ہوئی وہ سارا یہ کر رہے ہیں کہ اس کا پروسس کیا ہوا تھا البتہ یہ ہے کہ تھی ہی نہیں کوئی لے آیا ہے یہ کسی کی مجال ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں سوچیں اس کے لیے صرف تسبیح جو خالق ہے اس کی تو تسبیح کی جاتی ہے یہ تھوڑی کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ کر کیسے لیا ہوگا تو یہ تو بہت انچی شان کی بات ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس نے تخلیق فرمائی ہے اس کو صحیح صحیح کیسے بنائیں یہ ذرا دیکھو خالق تخلیق کی ہے پھر تو تسبیح ہے اس کو ٹھیک ٹھیک صحیح صحیح ہر شیعہ کو پیدا کیا ہے جیسے اس نے کہا کچھ چیز بڑی چاہیے تھی تو بڑی ہی بنائیں چھوٹی چاہیے تھی چھوٹی ہی بنائیں انچی چاہیے تھی تو انچی ہی بنائیں نیچی چاہیے تھی تو نیچی ہی بنائیں ہر ہر انداز میں اس کو صحیح صحیح جگہ سونپنا تو فسوہ والذی قدرہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقداریں رکھیں والذی قدرہ تقدیر کہتے ہیں مقدار سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہر ہر شئے کی مقدار رکھے سبحان اللہ یہ جو یہ آپ کے لئے یہ فیزکس ہوگی میرے لئے یہ ایمان ہے زمین کا فاصلہ سورج سے اگزیکٹلی کتنا ہے اللہ بھی قدرہ جس نے مقداریں رکھیں جس نے صحیح صحیح مقداریں رکھیں سورج کا حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سورج کا یہ زمین کا جو ہے وہ جس انگل پہ یہ سورج کے گرہومتی ہے ساری کے ساری موسموں کا بدلنا فصلوں کا پکنا اور زمین پر جو ہے نا یہ پورا ایک سائیکل زندگی کا چلنا یہ اس انگل پہ ہے جس انگل پر پھر یہ زمین سورج کے گرہ جو ہے وہ گھومتی ہے پھر دنہ آپ یہ پانیوں کے خواست پھر یہ دھاتوں کے خواست وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریبا ہر شئے جو ہے جب وہ اس کا ٹمپریچر نیچے آتا ہے تو وہ سکڑتی ہے ہر شئے وہ ہمیں تجربے کر کے دکھایا کرتا ہے کہ چیزیں جو ہیں نا وہ حرارت سے پھیلتی ہیں اور سردی سے جب ٹمپریچر اس کا نیچے جاتا ہے تو وہ شرنک ہوتی ہیں سکڑتی ہیں اچھا اس میں صرف ایک استثناء ہے اگر اللہ کرے اور بھی اگر کہوں تو بہرحال سردست یہ ہے کہ بہرحال ہے وہ استثناء ایک استثناء ہے کہ وہ جب اس کا ٹمپریچر نیچے جاتا ہے تو وہ پھیل جاتی ہے اور وہ کیا ہے پانی پانی آپ نے دیکھو کہ فریزر میں جب آپ رکھتے ہیں اگر وہ بوتل کو بلکل آپ نے ٹائٹ کر دیا ہو تو وہ جب بلکل کہتے ہیں جب وہ فریز ہونے کے قریب جاتی ہے تو وہ کیونکہ پھیلتی ہے اس وقت سے آپ کی بوتل ٹوٹ جاتی ہے برتن جو آپ نے رکھا تھا تو وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ اوپر آ جاتی ہے تو وہ پھیلتی ہے کہتے ہیں کہ اس سے تمام تمام سمندری زندگی زندہ ہے تمام سمندری حیات اس کے دم سے قائم ہے کہ پانی جب جو ہوتا ہے تو وہ یہ ہے کہ جو جتنے یہ گلیشری ہیں پرفے ہیں یہ نا یہ سطح کے اوپر اوپر تیرتے رہتے ہیں زمین میں نیچے نہیں جاتے ورنہ آج تک یہ ہوتا کہ سارا سمندر جو ہے وہ نیچے پر نیچے چلی جاتی 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 کیونکہ جب وہ پھیلتا ہے تو اس کا وزن گھٹ جاتا ہے ایسا ہی ہے پھیلتی ہے تو اس کا وزن کم ہو جاتا ہے جس سے جو تو کہتے ہیں یہ سمندر کا سارا بیلنس صرف اس ایک اصول سے قائم ہے سب چیزیں سکڑتی ہیں سوائے پانی کے پانی پھیلتا ہے اور اس سے زندگی قائم ہے اور یہ ساری جو سمندری حیات ہے وہ بھی باقی ہے تو خلق فسوہ والذی قدر پھر اس نے جو مقداریں رکھی ہیں پہمائشیں چیزوں کے رکھی ہیں فہدہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی منزل تک پہنچایا ہے ہدایت دیگر نہیں یہ جو ہدایت دینا ہے اس کا بھی شمار وہ ہے یعنی یہ جو جانوروں کے بچے ہیں پیدا ہوتے ہی یہ ماں کے جو ہے نا وہ تھنوں کی طرف جاتے ہیں اور تھوڑا ذکر کہ وہ مار دیں یہ اللہ فہدہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو اس کی جو ہے سمہ حدہ ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو پیدا کیا پھر اس کو اس کا جو اس کی جو وجود تھا اس کی اللہ تعالیٰ نے سراغ دلوایا جانوروں کو انسانوں کو چرند پرند کو پتہ نہیں کیا کیا کو تو کہتے ہیں یہ آپ دیکھیں تو یہ چار مطالب ہیں ربوبیت کے تخلیق تصویہ تقدیر اور ہدایت ہدایت اس بسیطر مہنے میں اس مہنے میں نہیں اس مہنے میں قرآن مجید سے آپ ہدایت رہتے ہیں وہ اس کا ایک حصہ ہے تو یہ چار ہیں ربوبیت کے اور چاروں کے چاروں اللہ کی قدرت پر دلالت کرنے والے تو ایسے خدا کو ہم مانتے ہیں ایسے خدا کی ہم عظمت جبتے ہیں اور خدا کی عظمت جب اس کی قدرتوں پہ آپ حیران ہوں تو اس کی لئے لفظ کیا ہے وہ ہے سبحان اللہ وہ ہے تسبیح اللہ رب والعزت کی تو تسبیح دراصل ایک بہت عالی کیفیت ہے نفس کی یہ کو رٹے کی بات نہیں ہے کہ آپ نجانہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا ہے تو نفس کی ایک کیفیت کا نام ہے جو آنکھیں کھول کر جب آپ جہان کو دیکھتے ہیں تو سوائے خدا کی تسبیح کرنے کے اور خدا کی پاکی ممیان کرنے آپ کے باس کہنے کے لئے کچھ نہیں رہتا سبحان اللہ محمد شکر اللہ